اچھا میں نے سنائے فہین سر آپ بنی غالہ کا شور کر رہے ہو کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے بھائی کا گھر پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے 350 مرلے کا گھر ہے 350 مرلے کا گھر کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں 350 مرلے میں میری فیملی رہتی ہے بس پورا پڑ جاتے ہیں کھولا پڑا کافی پڑا ہے بھاگتے رہتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں میرا چھوٹا سا اتنا سا بتیجہ وہ سارا دن بھاگتے رہتا ہے اور فیملی ماشاء اللہ میں نے سنائے کہ نو بہن بھائی جی جی امی ابو ملا کے تو گیارہ ہو گئے ہاں جی تو پھر رانہ ٹیم کیوں نہیں منائی رانہ ٹیم ہماری تھی بچ پر میں لیکن کزن سارے اکٹھے تھے وہ ہوا ہے کہ کولیج میں نا جو ہوتا ہے نا چوکی دار اس کو دو تین بار مارا ہے تو پھر اس کے بعد نا قائد گھر آئی ہے تو وہ ٹیم پھر ہماری ختم ہو گئی تھی اچھا اچھا اب ایک گیم کھیل رہے ہیں اس گیم کا نام فہیم کی ٹیم پوری تھی جب سے رانہ ٹنگا ادھر گیا انہوں نے چھوڑ دی رانہ ٹنگا تاہر اس کی جگہ پہ ہمیں ایک ساتھ لے کے آئے ہوں وہ ہے اب میرے پاس اچھا کون لے گا رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے بیٹھا ہے رانہ ٹنگا جیسا ہی ہے اچھا ایک گیم ہم کھیل رہے ہیں اس گیم کا نام ہے نیا روزگار سکیم سنی ہوگی آپ نے اسکیم اس میں یہ ہے کہ میں آپ سے ابھی جو کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے سب سے پہلا سوال ہے فہیم سے کہا حسن علی کرکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے نمبردار کوئی خاص وجہ وہ بھی دیسی بند ہے گاؤں کا بند ہے پہلوانی بھی کر سکتے کبڑی بھی کھیلی انہوں نے لیکن ہائٹ تھوڈسی ہے ایم اے مار کھاوے گا نمبردار والی ہائٹ ہے انہوں نے نمبردار ٹھیک ہے موچھے شوچے رکھ لیں صحت ویسی اچھی صحت ہے